اکھوں میں آسو چہرے پر بے بسی غربت اور خون کے عارضے گھر بھی نگل گیا ہے جبکہ شہ پورا کے گاؤں بھیکی سے تعلق رکھنے والی شاہدہ دو برس سے بلڈ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہے زندگی اور ماتی کشکرمش میں مبتلا شاہدرہ سانسوں کو ربا رکھنے کے لیے کسی مرسیحہ کے منتظر ہے دیکھئے موسیقی شاہد کی یہ ریپورٹ آنکھوں میں آسو اور چہرے پر بے بسی شاہدہ جینے کی آس میں اپنی بیماری سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے دو سال قبل چکر آنے اور مسلسل بخار ہونے کے سبب ٹیسٹ کروایا تو بلڈ کینسر کی خبر ملی شاہدہ کا کہنا ہے کہ وہ اس بیماری سے نجات چاہتی ہے محنت کش محمد اشرف بھی اپنی بیوی کی بیماری کے وجہ سے تکلیف میں ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہتا ہے گھر کی جگہ بھی فروخت کر کے بیوی کے علاج پر خرج کر چکا ہوں اب علاج اس کے بس میں نہیں رہا شاہدہ کی بیماری نے گھر کے ہر فرد کی خوشیوں کو جیسے مدھم سا کر دیا ہے والدہ کی مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ شاہدہ کی زندگی کی سانسوں کو رواں رکھنے کے لیے ان کی مدد کریں شاہدہ دو بچوں کی ماں ہے گھر کا واحد کفیل محمد اشرف سائیکل پر چنا چاڑ بیچتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب تو گھر میں دو وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں رہے زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا شاہدہ اپنے علاج کے لیے کسی مسیحہ کی منتظر ہے